کیا تعلیم صاحب تو وہ بی ایس سی کیا ہے اچھا جناب نے تو صاحب میں تو ڈاکٹر ایٹ کی ہے میں نے میں انجینئر ہوں میں بہت قسمت سے قرآن کریم دیکھ کر بھی درست پڑھنا نہیں آتا ہوتا اپنے تعارف کروا دیں گے کہ میں نے یہ پڑھا ہے وہ پڑھا یہ پڑھا ہے مسلمان ہو الحمدللہ تو مسلمان کو قرآن تو آنا چاہیے ریار غیرت کی بات ہے صرف دنیا کی تعلیم ہے اپنے پاس اور قرآن دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں آتا یہ ہے نب بحرومی اور بدنصیبی کے بات قیامت میں یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ نے فلا فلا ڈگری کیوں حاصل نہیں کی قرآن نہیں پڑھا ہوگا تو نماز درست ہوگی کیسے یا نبوچ کر اگر سیکھا ہے نکوشش نہیں کی قرآن کریم پڑھ گی پھر نماز ہوگا کیا بنے گا قرآن پڑھنا ضروری ہے تو جو پڑھا لکھا ہے جو نہیں پڑھا لکھا دنیوی اعتبار سے کوئی بات نہیں سب کے سب سب کے سب جو سنتے ہیں جو سنتی ہیں سب قرآن کریم اپنا درست کر لیں ان کو پڑھنا آتا ہے مرحبا وہ تلاوت کرتے رہے تھا کہ بھولے نہیں اور جن کو برابر نہیں آتا آپ سیکھنا چکے کرتے ہیں میں نے ایک اسے بزرگ کو دیکھا تھا جس کے عمر سو سال سے زیادہ بتائی جاری تھی وہاں بھی وائٹ تھی ایک بھولے تھے ایک اسلامی بھائی سے وہ قائدہ پڑھ رہے تھے جب آنکھ کھلی ہوا صغیرہ بھی چٹ نہیں کر رہی ہم مسلمان ہیں قرآن بھی آئے ہم کو نماز بھی سیکھنی ہے دیگر فرائز علوم جو ہوتے ہیں یہ بھی ہم کو جاننے ضروری ہیں ماتھیمیٹکس کا وہ حضاب ہم سے لے لے فلاں تو آپ یہ جانتے ہیں جومیٹری جانتے ہیں الزیبرا جانتے ہیں ہم انگلیش میں پھڑ پھڑ بات کرتے ہیں لیکن قرآن پھر پھر نہیں پڑ سکتے دیکھ کر بھی نہیں پڑ سکتے یہ درست نہیں پڑ سکتے یہ میں سوڑا آپ کے دلوں پر چوٹ کر رہا ہوں اور اپنے دل پر بھی زیادہ چوٹے لگنی چاہیے من آنم کے من دانم جانتا ہوں جو سا ہوں کمیل جل کے ہم سب سیکھیں قرآن کریم سیکھیں نمازیں سیکھیں اور اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو رازی کرنے والے کام سیکھیں تاکہ ہم دنیا کی ان رنگینیوں سے یا دنیا کی ان تنگیوں سے گزرنے کے بعد جب جائیں قبر میں قبر ہماری ہمیں بھیچے نہیں قبر تنگ ہوگی جن پر رب ناراض ہوگا تو یہ قبر ہم پر تنگ نہ ہو قبر ہم پر کشادہ ہو کر جنت کا باغ بن جائے کاش دعوت اسلامی یہ سکھانا چاہتی ہے ہم کہیں سیکھنے والے بنیں